سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صحت کی سہولت کا ایک اور وعدہ پورا ہو گیا سروسید حسابتال کے امرجنسی اپگریٹ ہو گئے نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی نے افتتا کیا علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا کہا دیگر حسابتالوں کو بھی اپگریٹ کریں گے سبائی عزراء ڈاکٹر جعوید اکٹرم آمیر میر سیکریٹی صحت علی جان خان بھی ہمراہ تھے صحت کی سہولت کا ایک اور وعدہ پنجاب کے نگران کی طرف سے پورا کر دیا گیا سروسید حسابتال کے امرجنسی اپگریٹ ہو گئی نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی نے افتتا کیا علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا کہا کہ دیگر حسابتالوں کو بھی اپگریٹ کریں گے سبائی عزراء ڈاکٹر جعوید اکٹرم آمیر میر سیکریٹی صحت علی جان خان بھی ہمراہ موجود تھے سروسید حسابتال کیے امرجنسی اپگریٹ ہونے کا وعدہ پورا کر دیا گیا نگران وزیراعلا موسیٰ نکوی نے افتتا کیا علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا گیا لبکہ کہا کہ دیگر حسابتالوں کو بھی اپگریٹ کیا جائے گا سبائی عزراء ڈاکٹر جعوید اکٹرم آمیر میر سیکریٹی صحت علی جان خان بھی ہمراہ موجود تھے امرجنسی ہوگی جس میں تمام قسم کے پیشنٹ کو ڈریٹ کیا جائے گا اور اس امرجنسی کی حالت کافی خراب تھی اگر آپ کو یاد ہو تو اٹلیس کوشش کی ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں اس کو جتنا بہتر کر سکتے کریں دوسرا اس امرجنسی پر لوڈ بھی اگلے دنوں میں زیادہ ہوگا بکاوز امرجنسی اب میوہ کی جو ہے وہ بھی ریویم ہونے جا رہی ہے وہ بھی کافی بڑی امرجنسی بننے جا رہی ہے تو دو تین ماہ اس کا لوڈ ہوگا وہ بھی سرویسز ہی آئے گا تو ہمیں اس لیے تھا کہ اس کو جلدی سے جلدی کھول دیں چھوٹی موٹی مائنر چینجز رہ گئی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہو جائیں گی لیکن کچھ آج رات کو باقی کل سے یہ آن پر پیشنٹ آنا شروع ہو جائیں گے باقی ہاسپیل کی ریویمپنگ کا بھی کام شروع ہے یہ پہلا فیس تھا دوسرا جو مین بیڈنگ کا کام ہے وہ بھی میرے خیال ہے اگلے پندرہ بیس دن میں وہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا بھی ماسٹر ڈیزائن بنایا ہے اور پورا اس کو پلان کر رہے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تقریباً تین سے چار ماہ میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے اس کے لیے وہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں اگزیک ڈیٹ ہمیں نہیں پتا لیکن ہوفیلی تین سے چار ماہ میں وہ بھی ہو جائے گا وہ ساڑھے تین لاکھ سکوئر فٹ ہے اس کے لیے وہ ساڑھے تین لاکھ سکوئر فٹ ہے جس کی ریویمپنگ ہم کرنے جا رہے ہیں اسی طرح میوہ کے بعد جنہ کی بھی ہم ریویمپنگ کر رہے ہیں اور چلڈن ہسپیٹل کی بھی کر رہے ہیں جنرل کی بھی کر رہے ہیں اور جو جو ہسپیٹل لاہور سے بھار کے تقریب میں آٹھ نو بڑے ہسپیٹل ہیں ان کی ریویمپنگ کر رہے ہیں اور کوشش یہ یہ کہ یہ سارے ہسپیٹل کی ریویمپنگ اکلے چار ماہ تین ماہ میں جو جو جتنا کام نگرام وزیرا پنجاب موسیٰ نقفی کی زیر صدارتی جلاس ہوا ہسپیٹل ملتان علیڈ ہسپیٹل فیصل آباد کی اپنی ایڈیشن کے لیے ڈیڈ لائنگ دے دی وزیر ڈاکٹر جوید اکرم چیف سیکٹری چیف پلیننگ ایڈویلمنٹ سیکٹری سے سمیت متعلقہ و کاملے جلاس میں شرکت کی ملتان فیصل آباد راولپنی گجراوالا کے کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے موسیٰ نقفی کا نشترہ سپیٹل ملتان کو پندرہ جنوری تک مکمل طور پر اپگریٹ کیا جائے نشترہ سپیٹل ٹو کا اگلا کام تین ماہ میں مکمل ہونا چاہیے علائیڈ سپیٹل فیصل آباد کے سرجیکل میڈیکل وارڈ اور دور اور دیگر بلاؤس کو اپگریٹ کیا جائے وزیرا علیہ نے علائیڈ سپیٹل فیصل آباد کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے امور میں تاخیر پر برہمی کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا 31 جنویر تک علائیڈ سپیٹل کو مکمل طور پر اپگریٹ کیا جائے حالیہ ہفتے مہنگائی کی شرعہ میں 0.196 فیصد اضافہ سالانہ بنیاد پر 26.32 فیصد بڑھ گئی ہوش ربا ہر چک پیٹرولیوں مسنوات اور لپی جی کے دام بڑھے چینی نے پہلی بار دو سو کا ہنسا چھوا وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق سبزیاں، دالیں، دودھ، انڈوں سمیت 32 اشیاں مہنگی ہوں مہنگائی کی شرعہ میں 0.96 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی سالانہ بنیاد پر 26 اشارہ 32 فیصد بڑھی حالیہ ہفتے 32 اشیاں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا پانچ اشیاں کی قیمتوں میں کمی ہوئی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں ایک کلو چینی 11 روپے 48 پیسے مہنگی ہوئی ایک کلو چینی 200 روپے تک فروخت کی جا رہی ہے ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق ایک لیٹر پیٹرول 14 روپے 92 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 18 روپے 50 پیسے مہنگا ہوا ایل پی جی سلنڈر 153 روپے 6 پیسے مہنگا ہوا حالیہ ہفتے میں ایک کلو ٹیمارٹر 15 روپے 53 پیسے مہنگے ہوئے لہسن 19 روپے 74 پیسے ڈال مسور 35 روپے 14 پیسے اور ایک کلو دال مونک کی قیمت 9 روپے 73 پیسے بڑھ گئی ہے بھاری بلوں سے تنگ عوام کے لیے بری خبر نیپرا نے بجلی ایک روپے 46 پیسے یونٹ مزید مہنگی کر دی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول پرائس ایجیسمنٹ کے مدبے کیا گیا حکومت کی جانب سے مہنگی بجلی ایک مرتبہ پھر مہنگی کر دی گئی نیپرا نوٹیفکیشن کے مطابق بجلی کی قیمت میں ایک روپے 46 پیسے فی یونٹ اضافہ کیا گیا بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول پرائس ایجیسمنٹ کی مدبے کیا گیا اضافہ کا اطلاق روپے بجلی کے بلوں پر ہوگا بجلی کے بلوں کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق لائف لائن سارفین پر نہیں ہوگا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن فوری مقدمہ اور گرفتاری کی ہدایات دیسٹک انفورسمنٹ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر کاروائیوں کا جائزہ لے گی لیسکو نادہندگان سے ریکبری کی تیاریاں ریبنیو افسران کو تحصیل دار کے اضافی اختیارات دینے کا بھی فیصلہ کمیشنر محمد علی رندعوہ کی ذریعہ صدارت بجلی چوری کے خلاف ایکشن پلین کے حوالے سے جلاس ہوا لیسکو کے نادہندگان سے ریکبری کے لیے ریبنیو افسران کو تحصیل دار ریکبری کے اضافی اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا بجلی چوروں کے خلاف سخت آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ہوا بجلی چوری اور نادہندگان کے خلاف استغاثوں پر فوری طور پر ایف آئی آرز درچ ہوں گی کمیشنر کا کہنا ہے لیسکو کی نادہندہ بائی سبڈیفینٹس اور 830 فیڈرز میں سے کسی کو ریایت نہیں ملے گی بجلی چوری والے علاقوں میں مساجد سے ایکشن کے حوالے سے علانات کروائے جائیں لیسکو کے استغاثے کے مطابق گرفتاریاں کی جائیں پہلے مرحلے میں بڑے مگر مچوں کو پکڑا جائے بجلی چوری میں ملوث کسی فرد کو ریایت نہیں ملے گی وابرہ ملازم پر بھی ایف آئی آر درچ ہوگی اجلاس میں ڈیسی رافیہ حیدر سی ایو لیسکو شاہیت حیدر عبدالسلام عارف حامل ملہی عثمان غنی اجاز احمد اور دیگر شریک ہوئے سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا گھیلو کنیکشن کا بطور کمرشل استعمال پر مقدمہ درج کیے گئے جنرل مینجر لاہور ریجن بلال اسکر کی پریس کانفرنس کہا اہداف مکمل کرنے کے لیے چالیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئے ہیں ایسن جی پیل لاہور ریجن عمومی طور پر بھی گیس چوری کے حوالے سے بہت ایک ٹف سٹینس رکھتا ہے اور ہماری ٹیمیں شب و روز اس ٹاسک پر لگی ہوئی ہیں کہ گیس چوری کو پکڑتی بھی ہیں اور تعدیبی کاروائی بھی کی جاتی ہے لیکن بالخصوص اس وقت منسٹری آف انرجی سیکٹری پٹرولیم اور ایم ڈی صاحب اسن جی پیل کی طرف سے دیئے گئے حکامات کے مطابق ہم نے سپیشلی چالیس ٹیموں پر مشتمل ایک ٹاسک فورس تشکیل دی ہے جو کہ شب و روز گیس چوروں اور گیس چوری کی سرکوبی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے اس سلسلے میں ابھی تک یکم جینوری سے لے کر اب تک ہم تنتالیس ایف آئی آرز کٹوا چکے ہیں یہ تمام ایف آئی آرز گیس چوروں کے خلاف ہیں اور یہ جتنے بھی کیسز ہیں جو ہم نے اپریہنڈ کی ہیں ان میں بیس کیسز ایسے ہیں جن میں جالی میٹر یا فیک لائنیں بھی ریموف کی گئی ہیں اس کے علاوہ نو ایسے کیسز ہیں جس کے اندر ڈائریکٹ بائی پاس کو نکالا گیا ہے اور ان پہ بھی ایف آئی آر کروائی گئی ہے اس کے علاوہ متعدد ایسی وائلیشنز ہیں جن کو ہم نے ڈائریکٹ کیا اور اس کے خلاف بھی کاروائی کی لاہور میں ڈینگی کا خطرہ بڑھنے لگا مزید چونتیس مریض سامنے آگے حضرتالو میں ڈینگی بخار کے زیر علاج مریضوں کی تعداد تریپن ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے مزید چونتیس مریض ریپورٹ ہو گئے شہر کے ہسپتالوں میں ڈینگی بخار کے زیر علاج مریضوں کی تعداد تریپن تک پہنچ گئی ڈینگی بخار کے چونتیس مریض سرکاری ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں انیس مریض نیجی ہسپتالوں میں داخل ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں شہر کے نو سو چھتیس مقامات سے ڈینگی لاروہ بھی برامت ہوا جسے تلف کر جا گیا عبداللہ خان سنبل کی رسمیں کل اداکہ دی گئی ہے علاف سران معززین شہر کی مرہوم کے عزیز وعقارب بڑی تعداد میں شریک ہوئے عبداللہ خان سنبل وفاقی سیکیٹی داخلہ کے طور پر خدمات سرانجام دے رہے تھے ہاتھ اٹیک کے باعث انتقال ہوا عبداللہ خان سنبل کی رسمیں کل تفیل روڈ لاہور کینٹ میں ادا کی گئی تمام انبیر رسول علیہ السلام صحابہ اکرام خلافہ راشدین عزواج مطارات شہدہ اکرام شہدہ کرببلہ جنت البقیع و مولنہ احمد عبداللہ سنبل رحمت اللہ تعالیٰ نے مرہوم مقفور کی روح کو اللہ اس کا برکت آیاتِ بیانات کا سواب پیش کرتے قبول فرمانے کل خانی میں کیپٹن ریٹائر عصد اللہ خان سمیر اسلم سید آمیر کریم عبداللہ نیازی شریک ہوئے صلفقار گممن احمد حسین میاں مشتبہ شداؤ رحمان کیپٹن ریٹائر نصیم نواز احمد رزا سرور نے شرکت کی احمد سید نواز جی ایم سکندر عظیم ارشد غلام عباس ٹیپو محمد علی رندھاوہ جاوید اکبر بھی شریک ہوئے تارک محمود خان رانہ محمد اقبال آسم جاوید عبدالروف افتخار احمد احسین اکبال نے شرکت کی شویب اکبر میاں شکیل احمد غلام فرید نورالمین مینگل علی عباس بخاری شمس فاروقی شریک ہوئے ساہد پرویز حامد یاکوب شیخ آزم سلیمان خان سردار آیاز صادق آمیر جان طلحہ برکی احمد جاوید قاضی اور دیگر نے شرکت کی روڈا کا محولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے شجرکاری مہم کا آغاز انڈسٹریز کے اندر گرین کور کے لیے جگہ مختص کر کے درخت لگائے جا رہے ہیں ریور راوی اربن ڈیولپمنٹ اثورٹی کا محول دوست منصوبہ روڈا کا انڈسٹریز زون میں تامیراتی کام تیزی سے جاری ہے محولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا گیا انڈسٹریز کے اندر گرین کور کے لیے جگہ مختص کر کے مختلف اقسام کے درخت لگا دیے گئے ہیں ڈیپیٹی ڈیریکٹر محولیات نادیا طاہر کا کہنا ہے انڈسٹریز کے بعد جین کے طراف میں بھی شجرکاری کی جائے گی شجرکاری اور ایس اوپیز عمل درامت کرانے سے ہی بین الاقوامی میار پر انڈسٹریز کو چلایا جا سکتا ہے لڈی اے کے سولہ افسران کو گریڈ سولہ سے سترہ میتر کی دے دی گئی نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے لڈی اے کے دپارٹمنٹل پرموشن کمیٹی نے سولہ افسران کی ترقی کی منظوری دی تھی کمیشنر لاہور ڈی جی لڈی اے محمد علی رندھاوہ کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈمنیسٹریشن نے ترقی پانے والے افسران کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گریڈ سولہ کے چھے کمپیٹر آفیسرز کو گریڈ سترہ میں اسسسٹنٹ ڈائریکٹر آئی ٹی کے عوضے پر ترقی دی گئی ترقی پانے والوں میں برکت علی سجانی سید وقار عباس محمد ماجدتہ اجاز احمد ساقب زہیر اور شہیب حنیف شامل ہیں اکاؤنٹس اسسسٹنٹ ہنہ زرار کو گریڈ سیونٹین میں سینئر اکاؤنٹنٹ کے عوضے پر ترقی دی گئی پانچ کال سینٹر آپریٹرز کو گریڈ سترہ میں بطور اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کسٹمر کیئر ترقی دی گئی ترقی پانے والوں میں ربینہ نایاب قاسم آئیشہ صدیقہ محمد شوئے بریاز اور سہرش احتشام شامل ہیں چار سب انجینئرز کو بھی گریڈ سترہ میں پروموٹ کر دیا گیا ترقی پانے والوں میں عبدالحنان محمد یارانجہ صفتر حسین اور احمد ندیم شامل ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ انصاف سکولوں میں پڑھانے والے دس ہزار اساتیزار رل کے تنخواہوں سے محروم محکمہ تعلیم نے ایڈوکیشن آتھوریٹیز کو فنڈز کے لیے خط لیک دیا انصاف سکولوں کے لیے دو ارب اسی کروہ روپے کے فنڈز کے اعلان کے باوجود اسادزہ کو ڈیر سال سے تنخواہیں نہ مل سکیں سکول ایڈوکیشن نے اگست میں ایک ارب اٹھ سٹھ کروہ روپے کے فنڈ سکولوں کو دینے کا اعلان کیا تھا ستمبر میں ایک ارب گیارہ کروہ روپے کی دوسری قس دینے کا اعلان کیا تھا لاہور کے ایک سو آٹھ انصاف سکولوں کے اسادزہ کے لیے تین کروہ دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا گیا تھا سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے فنڈ جاری نہ ہونے کے معاملے کا نوٹس لے لیا محکمہ تعلیم نے فائنینس ڈیپارٹمنٹ کو فوری ایڈوکیشن ایتھارٹیز کو فنڈ جاری کرنے کے لیے خط لکھ دیا اسادزہ نے تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے خلاف اتجاج کی کال دے رکھی ہے شہر میں اترکیاتی کام شروع تو ہو گئے مگر انہیں مکمل کون کرائے گا سمناباد اور پرانا مزنگ میں گلیاں سے بچ کے لیے اکھاری گئے پھر کئی ماہ کے بعد بھی تعمیر نہ ہوں اہل علاقہ کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو سنواتے ہیں سمناباد کالیج روڈ کی عمر فاروق سٹریٹر ارصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے رہائشیوں کو پیدر گزرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے اہل علاقہ کے مطابق گلی کو دو سال قبل سیوریچ پائپ لائن کے لیے کھاڑا گیا تھا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرانے پر مجبور ہیں پرانا مزنگ کے علاقے پنچ محل روڈ کا حال بھی کچھ بہتر نہیں چھے ماہ قبل شروع کیے گئے سیوریچ پائپ لائن مینوں کی تبدیلی اور گلیوں کی تعمیر کے منصوبے تاحل مکمل نہ ہو سکے کھلے مینہوز اور تباہل گلیوں میں بکھرے ملبین مکینوں کی زندگی جیرن بنا دی ہے دکانداروں کا شکواہ ہے کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ کے باعث ان کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے ہمارا راستہ بند ہو گیا نہ پیدل چاکسہ نہ کوئی موٹسیکل نہ کچھ بارشیں ہوئیں اس کے بعد یہ ایسی والے ہیں ہم ہیں یہ ورکشاپ ہے نہ کوئی سمان ان کا آ سکتا ہے نہ کوئی ایسی نہ کوئی لے کے جا سکتا ہے قائد عظم انڈسٹریل سٹیٹ ٹاؤنڈشپ انڈسٹریز کا مہنگائی کے خلاف احتجاج مظاہرین نے مہنگی وزری مہنگے پیٹرول نامنظور نامنظور کنارے لگائے چیئرمن بی این پی میان جمنسار خالب بحمود بٹ سنتی مالکان تاجر تنظیموں کے عہدے داران اور فیکٹری ملازمین کی بڑی تعداد میں شر کرتے ہیں ایسی وزرم انڈسٹریل سٹیٹ میں ٹیئرمن ٹاؤنڈشپ انڈسٹریز اسوسییشن میاں خورم علیاس نے احتجاجی مظاہرے کی قیادت کی مظاہرین نے مہنگی بجلی مہنگا پیٹرول نامنظور نامنظور کے نارے لگائے اور مطالبہ کیا کہ بجلی کی چوری ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جائیں بجلی چوری کے نقصانات کا بوجھ عام آدمی پر نہ ڈالا جائے سرکاری افسران پر نوازچات کا سلسلہ ختم کیا جائے تاجر رہنما میاں انجم نصار نے کہا پیٹرول اور بجلی میں ظالمانہ اضافہ سنتی پیہا جام کر رہا ہے یہی حالات رہے تو سنتے چلانا ناممکن ہو جائے گا تجاوزات پر کرینے چڑھا دی جبکہ حد سے تجاوز پر بارہ املاک کو بھی سربا مہور کر دیا گیا الڈی اے نے جوہر ٹاؤن پی آئی اے روڈ اور واپٹا ٹاؤن گول چکر پر گرینڈ آپریشن کیا پروپٹی نمبر ایک ایڈی تھری سکس ڈی تھری نائن ڈی تھری کو سربا مہور کر دیا گیا پروپٹی نمبر چودہ تیرہ بارہ تین سو چرانوے تین سو تیرانوے تین سو کانوے کو بھی سیل کر دیا گیا چیف ٹاؤن پلانر ازر علی کی نگرانی میں کاروائی کی گئی پولیس اور عملہ بھی موجود تھے جوہر ٹاؤن کے بعد لنک واسط روڈ کی گر کانونی کمیشل تعمیرات کی شامت آئی کیپٹن ریٹائٹ شامیر اقبال اور چیف ٹاؤن پلانر سزرہ تبصم کی نگرانی میں متعدد عملہ کو سیل کر دیا گیا افسران کے مطابق پروپٹی مالکان کو نوٹیز جاری کیے گئے ہیں مگر انہوں نے جواب جمع نہیں کرایا کمیشل لاہور اور ڈی جی ایلڈی کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں گیر کانونی تعمیرات کو برداشت نہیں کیا جائے گا شہر کی عدالتوں میں دن بر ہونے والی کاروائیوں کے حوال جانتے ہیں اس ریپورٹ لاہور ہائی کوٹ کے رہائی کی حکم کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری کا معاملہ ڈی آئی جیز کے خلاف توہین عدالت کی درخواستوں کو ری شیڈول کر دیا گیا جسٹس مرزا وکاس روف درخواست پر گیارہ ستمبر کو سامات کریں گے ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن اور کک بیکس کا کیس احتضاب عدالت نے محمد خان بھٹی کو پانچ روسہ جسمانی ریمان پر نیب تحویل میں دے دیا نیب نے عدالت کو بتایا سابق پرنسپل سکچو پر ایک ارب پچیس کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز میں کک بیکس کا الزام ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی محمد خان بھٹی کی انٹی کرپشن کورٹ کی جسمانی ریمان دینے کے خلاف ترخواست سنی عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کو جواب کے لیے آئندہ ہفتے تک محلت دے دی مزید سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی اسکری ٹاور حملہ کیس میں مزید آٹھ ملزمان کی شناعت ہو گئی انصداد دہشت کردی عدالت نے ملزمان کو چھہرز و جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا انصداد دہشت کردی عدالت میں سیشن کورٹ میں میاں بیوی کو قتل کرنے کے کیس کی سماعت بھی ہوئی پولیس کی جانب سے بے گناہ کرا دینے پر عدالت نے کی فصل پر سپری ناکس کوالٹی کا کرنے اور فصل خراب ہونے کا معاملہ صارف عدالت میں سپری سینٹر پتی چوک کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا عدالت نے درخواست گزار محمد علی کے وکیل کو اپیدای بحث کے لیے سولہ ستمبر کو طلب کر لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کھلی کچہری لگائے بزرگ اور معذور شہریوں کے مسائل سنیں معذور شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے بھی موقع پر احکامات جاری کیے سینٹر پولیس آفیس میں کھلی کچہری میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے فردن فردن شہریوں کے مسائل سنیں اس موقع پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ شہریوں کے مسائل کا گراس روٹ لیول پر حل یقینی بنانا متعلقہ سپروائزری آفیسر کی ذمہ داری ہے پولیس افسران خلوص نیت سے شہریوں کی مشکلات کا بروقت ترزالہ یقینی بنائیں آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمی کی ٹرانسفر پوسٹنگ ویل فیر اور جزا سزا کے متعلق بھی درخواستیں سنیں ڈیسپلین اور پوسٹنگ سے متعلقہ درخواستوں پر متعلقہ افسران کو بلا تاخیر ایکشن لینے کی حدایت کی نو منتخب چیئرمن فاؤنڈر گروپ میام اسپور رحمان کے عزاز میں تقریب کا انعقاد فاؤنڈر گروپ لاہور چیمبر کی سینئر قیادت اور میمبران کی قصید تعداد نے شرکت کی چیئرمن فروس پر روڈ اور ایگزیکٹیو کمیٹی میمبر لاہور چیمبر چہدی خادم حسین کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا گیا فاؤنڈر گروپ سے تعلق رکھنے والے لاہور چیمبر کے سابق صدور میاں تاریخ مصبہ عبدالباسد فاروق افتخار شیخ آصیف شہزاد علی مرک شاہد حسن شیخ علماس حیدر نے شرکت کی ٹین کی پریکٹس لی ہے جیسے جیسے یہ سال سبتمبر کا آتا ہے الیکشن کا سال سمجھا جاتا ہے اس لئے ہم لوگ کوئی ایکٹیویٹیز کو اپنی بڑھا دیتے ہیں کیونکہ سارا سال ایکٹیویٹیز میں رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے دوستوں کا پھر یہ کہ سب ہی کی توقعات ہوتی ہیں اس لئے یہ ہم نے جو ابتدائی طور پر جو شروعات کی ہیں مارکیٹوں میں جانا یا اپنے اپنے علاقے کی مارکیٹوں میں ہمارے فونڈرز گروپ کی طرف سے نمائندگی کو جو ہے لے کے جانا اور نومتخب جو ہمارے چیئرمن ہے وہ بھی بڑے گریسفول اور بڑے ایکٹیو ہیں ان معاملات کو لے کے وقت ہم ان کی قیادت میں اور اپنے سینئر کی قیادت میں یہ اسی کی ایک سلسلے کے ایک کڑی ہے کہ جو ہم لوگوں نے آج یہاں پہ فروض پر اور بورڈ کی طرف سے جو انجمن تازلان فروض پر اور بورڈ کی طرف سے اقلیتیں پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں نگران وفاقی وزیر انیق احمد کی پریس کانفرنس وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ اقلیتوں کے بغیر خوشحال پاکستان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے صدر لاہور چیمبر کاشی پنور کے ہمراہ لاہور چیمبر میں پریس کانفرنس کی وفاقی وزیر نے کہا کہ اقلیتیں پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہیں ان کے بغیر خوشحال پاکستان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جبکہ معاشرتی سیاسی مذہبی اور ثقافتی طور پر تمام پاکستانی ایک ہیں کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کو بدنام کیا جائے جبکہ انہیں اپنے مقاصد کے حصول میں کامیابی نہیں ملے گی انیق احمد نے مزید کہا کہ ہم مسیحی بھائیوں کے بہت قریب ہیں ہمارا پرچم سفیر ڈنگ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا مذہبی سیاست اور سیاحت کے ذریعہ امنوں اور رواداری پھیلا سکتے ہیں پنجاب یونیورسٹری کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ذریعہ تمام تیسرے اینا مولکا ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا فنکاروں میں ایوارڈز اور سیٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے اینا مولکا کی زندگی اور ان کے فن کے متعلق لکھی گئے کتاب کی تقریب رنمائی بھی کی گئے پنجاب یونیورسٹری اولڈ کیمپس میں تیسرے اینا مولکا ایوارڈز کی تقریب کا انعقاد کیا گیا جبکہ پنجاب یونیورسٹری کالیج آف آٹین ڈیزائن کے ذریعہ تمام تقریب میں اینا مولکا کی زندگی اور ان کے فن کے متعلق لکھی کتاب کی تقریب رنمائی بھی آرٹسٹ زرار حیدر بابر نے اینا مولکا کی زندگی کے مختلف پہلوں کا کتاب میں آہاتہ کیا اس موقع پر وائس ٹانسر پرفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے کہا اینا مولکا کے فن کی وجہ سے انہیں آج یاد دکھا جا رہا ہے تقریب کے اختتام پر اینا مولکا ایوارڈ جیتنے والے فنکاروں میں ایوارڈ زور سیٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے اس موقع پر پرنسپل سمیرہ جواز سابق پرنسپل راہت نوید اساتیزہ اور طالب علم کی بڑی تعداد بھی موجود تھی انٹرنیشنل لیٹریسی ڈیے کے حوالے سے ریڈنگ ورک شاپ کائے نکات کیا گیا بریٹش کاؤنسل لاہور آفیس کی ہیڈ نے کہا کہ نو سو ملین پونٹ کی خطیر رقم سے دس ملین پرائمری سکول طلبہ کو بہترین تعلیم پراہم کی جا سکتی ہے بریٹش کاؤنسل کی جانب سے انٹرنیشنل لیٹریسی ڈیے کے حوالے سے ایک گھنٹے کی ریڈنگ ورک شاپ منقض ہوئی بریٹش کاؤنسل لاہور لائبریری میں جونیر کیمپس ہائی سکول شادبہ کے ننھے طلبہ سے ریڈنگ کرائی گئی بریٹش کاؤنسل لاہور آفیس کی ہیڈ کلارا سٹرینڈ ہوئی نے ورک شاپ میں شرکت اور طلبہ کی حوصلہ فضائی کی کلارا سٹرینڈ ہوئی کا کہنا تھا پاکستان ریڈنگ کرائیسی سے گزر رہا ہے ہر دس میں سے آٹھ طلبہ کو تعلیم میں دشواری کا سامنا ہے بریٹش کاؤنسل لاہور آفیس کی ہیڈ کا کہنا تھا بریٹش کاؤنسل لرننگ پروگرام کا سب سے بڑا بینیفیشری ہے نو سو میلین پاؤنڈ کی خطیر رقم سے دس میلین پرائمری سکول طلبہ مستفید ہوئے ہیں ہر دس میں سے آٹھ بچوں کو پڑھنے میں مشکلات یقیناً لمحہ فکریہ ہے برطانوی حکومت سمیت وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بھی تعلیم کے فروغ کے لیے قلیدی کردار ادا کرنا ہوگا کیمرہ ٹیم کے ہمراہ بسام سلطان سیری فارڈی کوتھم کالیج کے زیر احتمام کلنڈی چیمپینشپ کھانے بنانے کے مقابلے جاری دوسرے روز کوتھم کالیج کے طلبہ کے درمیان چائنیز کھانے بنانے کا مقابلہ ہوا گوتھم کالیج کے زیر احتمام ایکسپو سینٹر میں تین روزہ کنیری چیمپینشپ کا انعقاد کیا گیا کالیج کے طلبہ کے درمیان پروفیشنل طریقے سے چائنیز کھانے بنانے کا مقابلہ ہوا اسازہ کی نگرانے میں طالب علموں نے کھانے کے مختلف ڈیشز بنائی طالب علم کہتے ہیں اس طرح کے مقابلے سیکھنے کے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں کرنا چاہیے بہت اچھا ہے اس میں تو ضرور آئیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور بہت یونیک چیزیں ملتی ہیں اور اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے جو سٹوڈنٹ پھارے گئے ہیں انہیں چاہیے کہ اس میں ٹرائی کریں اور بہت اس کا آگے بہت اپنے گروہت اس کی پیوچر بہت اچھا ہے ٹیچرز کا کہنا تھا بچوں کا روایتی تعلیم کے ساتھ مختلف سکلز کھانا وقت کی اہم ضرورت ہے شرکا نے سٹوڈنٹ کے ہاتھوں بنے کھانوں کی دل کھول کر تریف کی سٹوڈنٹ نے لازیز کھانے بنانے پر ججز سے بھی خوب داس میٹی کیمرمن عمر سلیم کے ساتھ توکیر اکرم سیٹی فارڈی ٹو اتحار ٹاؤن کے زیر احتمام پلاتز کا قبل از وقت قبضہ دینے کے حوالے سے تقریب سارفین نے بیل کے ذریعے خریدے کے پلاتز کے مقررہ وقت سے پہلے مالکہ ناقوق ملنے پر اظہار خوشی کیا ریل اسٹیٹ ڈیویلپر اتحار ٹاؤن کے زیر احتمام فیز ٹو میں پلاتز کا قبل از وقت قبضہ دینے کے حوالے سے تقریب ہوئی سی او شیخ شجاولہ خار نے کہا اتحار ٹاؤن کی قبل از وقت پروجیکٹس ڈیلیوری کی مضبوط ساہ کا مو بولتا ثبوت فیز ون ہے وعدوں کی تکمیل کی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے فیز ٹو میں بھی انتہائی تیزی سے ترقیاتی کام ہوئے اتحار ٹون نے ترقیاتی کاموں کی مزید توسیع کے لیے پچاس سے زائد مکانات کی تعمیر کے حوالے سے سنگ بنیاد کے تقریب کا بھی نقاد کیا سیلز پارٹنرز نے کہا اتحار ٹاؤن فیز ٹو رنگ روڈ اور فیروزپور روڈ سے دو طرفہ رسائی کے اہم رہائشو اور کمرشل پلارٹس پیش کرتا ہے الڈی ایسے منظور شدہ سرسبز و شادہ پارکس کی حامل یہ بہت سکون کمیونٹی ہے سڑکیں بشمول سو فٹ کا مین بولیورڈ آسان عام درفت یقینی بناتا ہے ایک سال پہلے جو ہم نے سفر آغاز کیا اس سوائٹی کا ہم نے آٹھ منے کا وعدہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی ہم نے اس کو کمپلیٹ کیا اور ہم نے پوزیشن دے دی لوگ تو سالوں سال صرف وعدے کی بنیاد پر ہی پلوٹس بیج دیتے ہیں پر ہم نے ایسا نہیں کیا ہمیں لوگوں کے مانتیاج انسر فیصل کھوکھر نبیل کھوکھر نے شرکت کی اور خریداروں کو مبارک بات دی ڈیویلپرز کی کافشوں کو سراہا کیمروین عمر سلیم کے ساتھ توقیر اکرم سیٹی فورٹی ٹو آگے بڑھتے ہو آپ کو تینک الڈی اے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں شریعکاری مہم مختلف ترکیاتی منصوبوں کا بھی افتداء اسسسٹن ریجسٹر کوپریٹیو سوسائٹی شجا فاروقہ نے افتداء کیا جبکہ سوسائٹی کی گلیوں اور گرین بیلٹس میں پودے بھی لگائے گئے گلیوں اور فٹ بات پر ٹف ٹائل لگانے کے منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا سوسائٹی کے مکینوں نے ترکیاتی کام شروع ہونے پر اظہار تشکر کیا اس موقع پر صدر الڈی اے کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ارشد وک چوہدی آصیف علی ملک امام دین اور دیگر بھی موجود تھے پی کے اللہائی میں چھے سو کڈنی ٹرانسپلانٹ مکمل کر لیا گئے سولہ بچوں کے کڈنی ٹرانسپلانٹ بھی شامل ہیں اٹھاسی فیصد کڈنی ٹرانسپلانٹ مفت کیے گئے ہیں پی کے اللہائی میں اب تک ایک ہزار سے زائد کڈنی اور لیورٹ ٹرانسپلانٹ ہو چکے جبکہ ایک لاکھ سے زائد ڈیالیسز سیشنز بھی کیے جا چکے اس ساہم موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا بورڈ آف گورنلز کے چیرمن پروفیسر سائید اختر نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی پی کے اللہائی دین پروفیسر فیصل ڈار نے کڈنی ٹرانسپلانٹ ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کیا چیرمن پر کڈنی ٹرانسپلانٹ پی کے اللہائی ڈاکٹر اصر بشیر نے اپنی ٹیم کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر دو ماہ پہلے کامیاب کڈنی ٹرانسپلانٹ کے مریض نو سالہ بچے سفیان نے کیے کاتا تقریب میں پی کے اللہائی کے سٹاپ نے بھی شرکت کی الخدمت فانڈیشن کے زیر احتمام تقریب کا انعقاد کیا گیا فانڈیشن کی جانب سے خواجہ سرا کمیونٹی اور مستحق افراد میں ویلڈ چیئر بھی تقسیم کی گئے الخدمت فانڈیشن کے گلوگ آفیس میں خواجہ سرا کمیونٹی اور مستحق افراد میں ویلڈ چیئر تقسیم کرنے کی تقریب کا احتمام کیا گیا سیکیٹری جنرل ڈاکٹر اجاز نزیر نائب صدر چہدی محمد سلیم نے معذور افراد میں ویلڈ چیئر تقسیم کی خواجہ سراوں کو بھی ویلڈ چیئر دی گئے اس موقع پر الخدمت فانڈیشن کے عہدے داروں نے خواجہ سراوں کو اور مشکل وقت میں اپنے تعاون کا یقین دے لیا شالہ مہارہ سبتال میں ویلڈ فیزیو تھیرپی ڈے بنایا گیا شرکہ نے آگاہی ووک کی فیزیو تھیرپی کی اہمیت اور ضرورت پر تفصیلاً روشنی ڈالی گئے ویلڈ فیزیو تھیرپی ڈے کے حوالے سے شالہ مہارہ سبتال میں آگاہی ووک کا انعقاد کیا گیا شرکہ نے کہا کہ فیزیو تھیرپی کا دن منانے کا مقصد لوگوں کو آگاہی دینا ہے کہ وہ خود کو کس طرح تندرست رکھ سکتے ہیں اس موقع پر کیک بھی کاتا گیا آگاہی ووک میں ڈاکٹر آئیشہ شاہد حسین پروفیسر زاہد بشیت شریک ہوئے رفت جاوید ڈاکٹر فرا شاہین اور سٹاف نے بھرپور شکت کی فیزیو تھیرپی سے آگاہی کے عالمی دن پر حسابتالوں میں تقریبات ہوئیں سروسید حسابتال میں بھی خصوصی احتمام کیا گیا ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس نے آگاہی ووک بھی کی جبکہ جسم کا کوئی حصہ چوٹ بیماری یا معذوری سے متاثر ہوتا ہے تو فیزیو تھیرپی اسے حرکت دے کر معمول کے مطابق بحال کرنے میں مدد دیتی ہے اسی پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں فیزیو تھیرپی کا دن منایا جاتا ہے سروسید حسابتال کے شعبہ فیزیو تھیرپی میں بھی تقریب کا احتمام کیا گیا پرنسپل سیمز کالیج زہرہ قانم جبکہ ایم ایس ڈاکٹر منیر ملک نے خصوصی شرکت کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ محمد شریف وقاس نے فیزیو تھیرپی کی خصوصیات بتائیں ڈاکٹرز نرسیز چیف فیزیو تیکنیشن سید احمد ازاگلانی شہزاد افیق بھی تقریب کا حصہ تھے ملک نعیم کی جانب سے تاجر برادی کے عزاز میں اشائیہ دیا گیا بابر محمود معظم چوہدی چوہدی شفقت سمیت چہر کے دیگر تاجر رہنمان شریک ہوئے ملک نعیم نے تاجوں کے عزاز میں ڈیئیٹیف ہیز فائیو میں اشائیہ کا احتمام کیا صدر حال روڈ بابر محمود جنرل سیکیئٹی معظم چوہدی صدر پینوراما سینٹر چوہدی شفقت نے شرکت کی سابق ایم پی اے چوہدی شہباز ملک ادنان ملک سجاد ملک امین چوہدی فیض رسول بھی شریک ہوئے ملک لیاکتری آمیر چشتی ملک آسم شاہد اقبال رائے عزیز عمران بٹ نے شرکت کی نے ایونٹ میں پولیس ایتلیٹ کی کارکردگی گوز رہا پولیس ایتلیٹ کانسٹیبل عثمان خان نے 92 کلوگرام کٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا کانسٹیبل محمد وسیم نے بھی 92 کلوگرام کٹیگری میں براؤنز میڈل حاصل کیا کانسٹیبل اسمت اللہ نے 80 کلوگرام کٹیگری میں براؤنز میڈل جیتا جبکہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے میڈل جیتنے والے تمام کھلاریوں کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ آئندہ میچوں میں بہترین کارکردگی سے مزید میڈل جیتنے کیلئے پریکٹس کا سلطرہ باقاعدہ سے جاری رکھا جائے گاریکٹر جنرل پاکستان پولیس سپورٹس بورڈ ریاض نظیر گارہ اور چیف سپورٹس آفریسر اتر اسماعیل پولیس ایتلیٹس کو بہترین سہولیات تواہم کریں پاکستان بیسپال فیڈیشن کے زیرے انتظام سٹریٹ چائلڈز بیسپال چیننگ کیمپ کا آغاز ہو گیا ملکی غیر ملکی کوچز چیننگ دیں گے ایف سی کالیج بیسپال گراؤنڈ میں چیننگ کیمپ لگایا گیا کیمپ ہفتے میں تین دوز تک کے لیے لگایا جائے گا لبکہ امریکی نزاد بیسپال کوچ میسٹر برائن اور بیٹنگ کوچ پاکستان بیسپال ٹیم آمیر بھٹی بھی بچوں کو چیننگ دیں گے بیسپال فیڈیشن کے مطابق کیمپ میں بچیس لڑکے اور بارہ لڑکیاں حصہ لے رہی ہیں مختلف علاقوں کے غریب گھرانوں کے بچوں کو بھی چیننگ دی جا رہی ہے بچوں کو مہانہ وظائف دینے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اخراجات بھی بنتاشت کیے جائیں گے خواجہ سعید میموریل بیڈ منٹر ٹورنمنٹ میں دو میچیز کا فیسٹار ڈائریکٹر ایف آئیے جہانزی بن عزیر اور مندس سریاز ملک نے میچ جیت لیا نشتر پاک جمنیزیم ہال میں ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں مندس سریاز ملک اور جہانزی بن عزیر کی جوڑی نے سخی سرور امران راٹھور کے خلاف کامیابی سمیٹی فاتح جوڑی نے درچسپ مقابلے کے بعد ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے میچ جیتا دوسرے میچ میں رانہ افان اور محمد نویب کی جوڑی نے سحیل مسعود اور عابد محمود کی جوڑی کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرا دیا لیگی راہنما سابق امن نے مہر اشتیاک احمد کی سالگیرہ کی تقریب کارکن اور دوست احباب شریک ہوئے کیک بھی کاتا گلچنے راوی میں این ایک سو چھبیس کے لیگی راہنما اور سابق امن نے مہر اشتیاک احمد کی سالگیرہ کی تقریب کا انعقاد شروعہ نے سالگیرہ کا کیک کاتا مہر اشتیاک کے لیے نیک تمنعوں کا اظہار کیا تقریب میں ندیم الحسن شاہ میاں صحیب گنی میاں تارک اور دیگر بھی موجود تھے اولیمبکس کی تیاری کے لیے ارشن ندیم کو جرمنی بھیجیں گے صدر ایتلیٹک فیڈریشن اکرم صاحی کی ایتلیٹ 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 کے حوالے سے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ایتلیٹ 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 کے حوالے پارک لین ہوتل میں پریس کانفرنس کی اکرم صاحی نے کہا ایتلیٹ ایتلیٹک چیمپینشپ میں سلور میڈل جیت کر نئی تاریخ رکم کی اب ایشن گیمز کے بعد اولیمبکس کی تیاری کے لیے ارشن ندیم کو ٹریننگ کے لیے جرمنی بھیجوائیں گے ارشن ندیم نے کہا وہ ایشن گیمز میں بھی میڈل جیتیں گے پریس اولیمبکس دو ہزار چوبیس اصل حدف ہے سدر ایتلیٹس فیڈریشن کا کہنا ہے محمد یاسر ارشن ندیم کے بیک اپ کے لیے تیار ہیں ایتلیٹ شجر عباس کو ٹریننگ کے لیے جمعیقہ بھیجیں گے امریمن احسن علی کے ساتھ حافظ عباد علی سٹی فارٹی ٹو ٹرین نشکہ ٹرینی شکریف موسیقی